السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل وشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کے برابر عمل لکھ دیے جاتے ہیں وہ جو اپنے گھر میں حالت سخت میں کیا کرتا تھا تو پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس 9 سائنس کروک ایکسرسائز 4.2 کو کوششن نمبر 1 سے لے کر کوششن نمبر 5 تک سالو کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کوششن کی جانب پارٹ نمبر 1 if a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6 point the value of a square plus b square ہم جو فرمولہ یوز کریں گے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ a plus b کا all square plus a minus b کا all square is equal to 2 into a square plus b کا square یہ فرمولہ ہم یوز کریں گے اس کوششن میں تو چلتے ہیں اپنے کوششن کی جانب ڈیٹا ہمیں پہلے سی بتا ہے کہ ہمارے پاس a plus b جو ہے وہ آپ کے پاس n ہے a minus b آپ کے پاس 6 ہے اور ہم نے فائنڈ کرنا ہے a square plus b کا square بس values کو پٹ کریں a plus b کا all square plus a minus b کا all square is equal to 2 into a square plus b کا square a plus b آپ کے پاس 10 ہے تو 10 کا square plus a minus b آپ کے پاس 6 ہے 6 کا square 2 into a square plus b کا square 10 کا square 106 کا square 36 تو یہ آجائے گا 2 into a square plus b کا square یہ آپ کے پاس آجائے گا 136 اور اس 2 کو یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 6 اور یہ آجائے گا 8 یعنی کہ a square plus b square جو ہم نے find out کرنا تھا وہ آپ کے پاس آنسر ہے 68 تو چلتے ہیں اپنے نیکس question کی جانب a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to under root 17 then find the value of a b سب سے پہلے ہم فارمولا use کریں گے وہ لکھ لیتے ہیں وہ آپ کے پاس آجائے گا a plus b کا whole square minus a minus b کا whole square is equal to 4 a b اس فارمولا کو ہم کیا کریں گے استعمال کریں گے تو اب values put کرتے ہیں data آپ کے پاس ہے کہ a plus b is equal to 5 a minus b is equal to under root 17 اور a b کی value ہم نے کیا کرنا find out کرنا ہے بس فارمولا لگا لیں a plus b کا whole square minus a minus b کا whole square is equal to 4 a b a plus b آپ کے پاس 5 ہے تو یہ آجائے گا 5 کا square a minus b آپ کے پاس under root 17 کا square is equal to 4 a اور b 5 کا square آپ کے پاس آجائے گا 25 اور یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ آجائے گا 17 4 a b 25 میں سے 17 نکالیں گے آپ کے پاس آجائے گا 8 اس 4 کو اجھے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا a b 4 2 8 تو یہ آجائے گا 2 is equal to a b ہم نے a b کی value کوئی find out کرنا تھا تو چلتے ہیں question number 2 کی جانے question number 2 question number 2 3 4 اور 5 میں same formula لگ رہے ہیں اس لئے میں اس کو top پہ لکھ دیتا ہوں کہ a plus b plus c کا whole square آپ کے پاس آجائے گا a square plus b square plus c square mine plus 2 آجائے گا a b plus b c plus c a اس formula کو ہم آگے سارے question میں use کریں گے اس لئے میں نے اس کو top پہ لکھ دیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں values کو one by one put کرتے ہیں data ہمارے پاس given ہے کہ آپ کے پاس a b اور c کی value بھی given ہے اس کی square کی given ہے اور ہم نے find کرنا ہے a b plus b c plus c a پہلے formula کو ڈال دیں a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus two into یہ آپ کے پاس آجائے گا a b plus b c plus c a a plus b plus c کی value آپ کے پاس minus one ہے پوری value کا answer آپ کے پاس 45 ہے plus 2 into a b plus b c plus c a one plus 45 minus 45 2 into a b plus b c plus c a 45 میں سے 1 نکالیں گے آپ کے پاس آجائے گا 44 is equal to 2 into a b plus b c plus c a is two دیوائیڈ کریں 44 divided by 2 یاد آجائے گا a b plus b c plus c a cancels کریں آجائے گا minus 22 is equal to a b plus b c plus c a اور یہ ہی آپ آنسر ہے چلتے ہیں question number 3 کی جانب question number 3 یہ وہی term ہے ہم اس کو فرمولے میں change کریں گے تو a b اور c کی جگہ ہم اس کو put کریں m plus n plus p ka all square is equal to یاد آجائے گا m square n square plus p square plus 2 into m n plus n p plus m p یہ ہم نے find out کرنا ہے اب دیکھیں values کو put کریں m plus n plus p آپ کا answer ہے 10 تو یاد آجائے گا 10 square m square plus n square plus p square ہم نے find out کرنا ہے اس کو as it is n square plus p square plus 2 into put out کریں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 27 10 square آپ کے پاس آجائے گا 100 m square plus n square plus p square یہ آپ کے پاس 27 کو 2 سے multiply پائے کریں گے آپ کے پاس آجائے گا 54 اب اس 54 کو اگر آپ اس طرح shift کر دیں آجائے گا 100 minus 54 m square plus n square plus p square 100 میں سے 54 کو minus کر دیں 100 minus 54 تو یہ آپ چلتے ہیں next question کے جانب number 4 وہی طریقہ car کے جہاں پہ ہم نے a b اور c لکھا تھا وہاں پہ x y اور z لکھیں گے فرمولہ بنائے تو یاد آگا x y z ka all square is equal to یاد آگ x y z ka square plus 2 into x y plus y z plus z x find out کرنا ہے اس کو as it is دیکھ لیں x square plus y square plus z square value آپ کے پاس آگی 78 plus 2 into یہ آپ کے پاس آ جائے گا 59 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 78 x plus y plus z ka all square اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 118 یہ آپ کے پاس آ جائے x plus y plus z all square is equal to 8 plus 8 16 11 اور 11 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 196 یہ آ جائے x plus y plus z ka all square is equal to یہ آپ کے پاس آ جائے گا 14 کا square دونوں کے اپر اندر پر دار دیں تو یہ آپ کے پاس cancel ہو جائے گا اور یہ آ جائے x plus y plus that is equal to 14 یہ ہمارا answer ہے تو چلتے ہیں next part کی جانے number 5 اسی فارمولے کو اس میں change کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے x plus y plus that ka whole square آ جائے x square plus y square plus z square plus 2 into x y plus y z plus z x تو اب ہم values کو put کرتے x plus y plus z ka answer آپ کے پاس 12 ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے 12 square equal to x square plus y square plus z square 64 plus 2 into x y plus y z plus z x تو یہ آپ کے پاس آ جائے 12 square 144 is equal to 64 plus 2 into x y plus y z 4 is equal to 2 into x y plus y z plus z x تو ان دونوں کو minus کر لیں 144 minus 64 تو یہ آپ کے پاس 80 آ چکا ہے 80 اس 2 کو divide کر دیں یہ آ جائے گا x y plus y z plus z x تو اس کو کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 40 is equal to x y آنسر ہے تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ exercise 4.1 question number 1 سے لے کر question number 5 تک تمام parts complete ہو چکے ہیں description میں میں تمام exercises کے link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور آخر پر ایک playlist بھی لگا دی جائے گی اس playlist میں class 9 کے کسی بھی question کو آپ دیکھ نا چاہیں تو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ